انسان ہی دیکھوئی ہے اللہ کا عقیب انسانوں کی طرف آئے اب جس میں کوئی انسانیت کی بھو ہے اور پھر انسانوں میں پھر جس کے مرزی اور مقام ہیں وہ تو اگر اور کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ سمجھے بس اور انسان ہی تھی انسان کے انسان پہ احسان ہوتا ہے نا انسانوں پہ انسان ہے لوگ کا اگر کسی مسئلے کاری بتاگ اتنی جائے لیے تو کم ام کم ام کم انسانیت کر دیں تو آئے انسانوں کی طرف ہے اور پھر احسان مومینی پر انسانوں میں دوسرا درجہ مومینی کا ہے مومینی کا تر Dokter انسانوں کے بعد اور ایمان و آلوں میں بیرا درجہ مومینی کا ہے انسانوں میں دوسرا درجہ مومینی کا ہے اور نبی حقوق وقام ہی بڑا ہ 하고 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومین سے لے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتھ ستائے درجے ہیں ستائیس لوگوں کو غلط ہے نہیں کہ شاید وہ بھی ہمارے جاسے ہیں ہم تو ایک دردہ مضبوب ہیں وہ بھی اپنے پھولے ہو سکتے ہیں کہ نہیں اپنی طرح کوشی تو حبتہ کرتا ہے اس کے بعد ستائیس گردی اوپر جا کے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے احسان فرمائن مورنوں پر فرمایا بھیجا صد کی طرح اگر انسان ہی مقل ہو انسان کو بنے پتر ہو تو بنے دے فرمایا ہم سب انسانوں کی طرح بھیجا اور حضور فرماتے ہیں کوئی قلعہ اپنے ہی شاہری جس نے پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے سوا کافروں جن ہو جا انسان ہو تو فرمایا یہ ہے کہ آئے کس کی طرف پہ آئے کس کی طرف پہ جس کی طرف کوئی آتا ہے خوشی اسی کی طرف ہوتی ہے مہمان کسی گھر میں آئے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے پڑھا اس پڑھا اس میں کوئی خوشی نہیں بناتا اگر وہ میں کوئی انسان نہیں ہے تو وہ آتے مدارک میں تنی مدارک میں پڑھے گا مہمان آئے گا بڑے میرے کی مہمان میں اللہ برکت دے وہ کہی تب جب کسی کو احساس ہو ورنہ خوشی احساسی کو آتی ہے اس گھر میں مہمان آتا ہے اور اب اللہ نے کہایا ہے مومنوں بھیجے تو وہ سب کی طرف ہے لیکن احساس مومنی بڑھا ہے کیونکہ تمہیں احساس کیا ہے فیلس تمہیں ہوتی ہے کللہ کیا ہے کس کے پاس آئی ہے یہ خصوصی خصوصی گھر ہے مومنوں کا مہلے میں دیگر ہوتے ہیں تم اس کو خاند گھر ہوتے جس پارے میں کوئی آگے ٹھائر کا ہے تمہیں یہاں اس قائلات میں بے شمال مخلوق ہے لیکن ساتھ مخلوق میں ہم نے جو عزمت والا گھر دنیا وہ مومنوں کا گھر چنائے مومنوں کے پاس اللہ کے رسول اور یہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر خوشی بھی ہوتی ہے جیسے حضرت تمہارے تھے کہ ہر سال قرآن مہدر ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں اب قرآن اللہ کا نور ہے اللہ کا نور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور اور قرآن بھی رات کو آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو آئی اور آنے کا انداز مختلف ہے ایک عامر نامی شخص بط پرست ملک یرمن میں رات کا پر بطوں کی پوجہ کر رہا ہے پوجہ کر رہا ہے اور پوجہ کرتے کر اس نے دیکھا کہ ہر طرح بروشی اور بھی مہرم مشرق تک شمال جنوں تک آسنا سے زمین تک ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی اور اس میں سے آنازیں آنے لگی جب روشنی پھیلی تو اس کا گھت اونے موں گھرا اور گھت اس کے آواز میں آنے لگی کہ آج وہ آگیا ہے جس کے لیے چاند دو ٹکے کی ہو جائے گا آج وہ آگیا ہے جس کے لیے سے چل کے آئیں گے آج وہ آگیا ہے جس کی اوپر دکل سایا کریں گے دادل سایا کریں گے آج وہ آگیا ہے جس کی کائنات کمدار اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو وہ اپنی بہنوں کی پوچھنے لگا کہ جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں تم بھی سن رہی ہو اس نے کہا سن رہی ہو اس نے کہا تم نے جس باتیں سنی ہے کہ وہ نور بہنہ آیا ہے تو ہاتھ آج نوری نور پھیل گیا ہے نوری نور پھیل گیا ہے اب اس نور کا قصیدہ امام ناویسنو تبھی لکھا ہے آپ فرماتے ہیں بارمی کو اڑکے بارمی کا اڑکے نکلا دو شالہ نور کا بارمی کا اڑکے نکلا دو شالہ نور کا ہو گیا سہا جا او جالہ نور کا سبح تربا میں ہوئی بٹ سہبارا نور کا سرکل میں نور کا آیا ہے تارا نور کا باتیں سوالنا 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 ایک آلان جتتنے والانسان یلک رسولتوم عیترس من ردکوم قرحان بان کلا آیا ہے موجسنو کمزو قرحانا لسک پر دو پیش ہے یہ گلبر کے لگ بس لئے ہیں برحان کہتے ہیں مجھے کو قرار ملیم اللہ تعالیٰ کا مطارہ فرماتے ہیں فضعان آنے پس فضعان کا برحان آنے ربکم موسیٰ علیہ السلام دو مجھے میں کرائے ان کو برحان کھا گیا ایک موئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسراء زمین پر دالتے تو ان صحاب بن جاتا ایک موئلہ یہ تھا کہ موسیٰ کریم اپنا آپ بغیر میں دالتے کر نکالتے تو وہ سورے کی طرح چمکتا نکلتا دو موئلہ یہ دے گئے تو حضرت موسیٰ کریم کو خرام کی طرف بے جاتا ان کو فرمایا برحان آن دو موئلہ تھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارے میں فرمایا برحان آن مکمل موئلہ سر سے سو تک حضور کی ذات پان نوجہ مکمل حضور کے دانت موئلہ حضور کا ناج منارک موئلہ حضور کا سینہ مبارک موئلہ حضور کے اکہان مبارک موئلہ جس من کا ہر ہر پاس ہر اوز نبی پاس صلی اللہ علیہ حضور کے بار موئلہ برحان ہے نا برحان اور یہ ایک ملاد ہے ہم نبی کی تاریخ سکتے ہیں حضور نے خود تاریخ دیکھی رہنی ہو نبی پاس صلی اللہ علیہ حضور کے بار مبارک دیکھیں ہمارے بار میں ہم بڑے خصورت تیر لگاتے ہیں کنگیاں سکتے ہیں سلاتے ہیں کوئی سپیشل نئی تلاش کرتے ہیں حجامت کے لیے تو بار سوارے ہو لیکن وہ ہی بار اگر کسی چیز میں گر جائے تو کوئی دوسرا وہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں تیرا بار گیا گیا اور اخوالوں کسی طرح سوالت دھونے کے موجود ہم اسے قرار کرتے ہیں دوسرے کے لیے تو اٹھ پینے کے لیے کوئی تیار نہیں اگر روٹیں کھاتے کھاتے سنے بار آ جائے آتا بوں میں آئی عرد کا سارا منا کر کر ہو جاتا ہے روٹیں میں بار نکھائے ہو تو بھوک ہی مر جاتی ہے سالوں میں اپنوں کے بار گر کے نکلتے ہو پڑے سالوں سے نفت ہو جاتی ہے لیکن چاہے تو بڑا سے بڑا افتنیمہ ہو ہمارے باروں کا یہ عالم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں کا مقام حدیث میں آپ کا ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں میری دیوی اس نے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا ایک پیالہ جب معلوم کو دمار ہے جاتا نا کسی کو نظر لائی جاتی تو وہ بار جاتا جو اور دماری جاتی اس نے پانی ڈال کے حضرت عثمان کے پاس گئی تھی ان کے پاس مبید سلسلہ وسلم تک بار گرارت تھا وہ اس پانی ڈال ڈال کے نکال لے تھی وہ پانی کس کو پیاریا کا شفاہ ہو جائے وہ شفاہ ہو جائے یہ قدیس پاک میں وجود ہے حضرت شاہ علی اللہ محمد الرحیم آپ فرماتے ہیں میرے والد شابت الرحیم احمد اللہ یہ سارا خاندر میں بڑا عظیم خاندان ہے اور گلیوں کا خاندان ہے شابت الرحیم احمد اللہ کے بارے میں شاہ علی اللہ محمد الرحیم قلاتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہوگی بیمار ہوگئے لاغر ہوگئے لچار ہوگئے تو ان سے اٹھا گن جاتا تھا اور ان کی طبیعت تھی کہ کچھ شکا ہو جائے سارے حبیر طبیعت سارے آکے انہوں نے دیکھا کچھ شکا نہیں ہوئی یہاں تک کہ ایک دن بیٹھے بسطور اوم آگئی تو نبی براغ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے بظاہر سو گئے کسموں جاؤ گئی کسموں جاؤ گئی بکرتا ہے لو ایک سکتے ایک جاگ ایک جاگ اور ایک جاگ میںõ ایک جاگ میں بھی سکتے ہوں اکر کنین زمین میں روشنیاتی ایک وہ ہوتے ہیں کہ بظاہر آنکیں فرض ہوتی ہیں لیکن جاگ میں ہوتے ہیں جاگ رہتے ہیں نبی پا فصلہ فرما سلسلہ سے فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سکتے زہادتا ہے حضوح کی حضوح کے صدقے سے نبی پا کی امت میں ایسے ناؤنے جونے ہیں جن کی آنکھیں بہتے ہیں شاہدو نہیں فرماتے ہیں شاہدو علی اللہ کے میرے والد سوگے اونگ آگئی نیج بھی نہیں کسی نیجر بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی تو شاہدو علی اللہ مدلد علی فرماتے ہیں اونگ آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ کر رہا گئے نبی پاک نے دیدار کرا دیا حضور آگئے نبی پاک کی جلوہ کری رہ گئی حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے شاہدو علی رحمت و بارہ حضور جلوہ چہرے کے قریب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کرم سے یوسو کو ساکھ کیا میں نے سمنہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کا کوئی مبارک باہر میں عطا ہو جائے میں نے سمنہ ہو جائے بولا نہیں بولا نہیں